اسلامی فرنڈز ویلکم بیک ٹو نیدر ویڈیو تالہ باد کے حوالے سے دوبارہ ویڈیو لے کر آیا ہوں تو میرے پاس ہیں تالہ باد کے بائک رائیڈرز تو یہاں پر ان سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے سوچا ان کے ساتھ بھی ویڈیو بنا دی جائے اور لیٹسٹ اپ ڈیٹ تالہ باد کے حوالے سے آپ دوستوں کے ساتھ جو چیت کی جائے کہ ابھی جو ہے ان کی کتنی اننگ ہو رہی ہے میکسیمم ان کو کتنا کام کرنا بڑتا ہے اور پر ڈے کے حساب سے ان کی کتنی ڈیلیوری ہو جاتی ہیں تو انشاءاللہ آپ کو جو بھی لیٹسٹ اپ ڈیٹ وہ ساری ساری چیزیں آپ کو بتائیں گے تو کائنلی ویڈیو کو پورا دیکھ لیجئے کافی انفرمیٹر کو ہو سکتی ہے ایسے میرے بھائی جن کے پاس آلیڈی لائسنس ہے تالہ باد کی فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں ان بھائیوں کو یہ پراپر گائیڈ کریں گے تو ویڈیو کو پورا دیکھ لیجئے اور اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے جن دوستوں نے ابھی دکھ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ بھی سبسکرائب کر دیجئے تو ٹھیک ہے فراز بھائی آپ دوستوں کو بتائیں کہ ابھی آپ جو کتنے گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں اور آپ کو جو کتنا کام کرنا کرتا ہے منت میں جو ہے آپ کی میکسیمم اننی اور مینیمم اننی کتنی ہو جاتی ہے تاکہ جو دوست اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں ان کو پتا چلے کہ ابھی یہاں پر تالاباد والوں کی کیا حالات ہیں اور مجھے ادھر پوری میں تقریباً چار سال ہو گئے دو سال ہو گئے تالاباد میں کام کرتے ہوئے اور ابھی اس ٹائم جو حالات چل رہے ہیں میکسیمم اس کی سیلری جو ہے تالاباد میں دوہزار پچی سو تقریباً آ جاتی ہے اور جو ہے اوڈر جو ہے دن میں ہوتے ہیں تقریباً چودہ سے پندرہ اٹھر ہاتھ رو جائیں گے زیادت کیا جس کی پر فارمس بگیرہ اچھی ہے اور ابھی کام پھرز اصل ہو جا رہا ہے انشاءاللہ میر ہے کہ آگے سے جو ہے نا اچھا ہو گے تو سرفراز بھائی تو دوستوں کو بتائیں کہ جو ہے ابھی پر ڈیلیوری کا کیا ریٹ ہے مثلا ایک ڈیلیوری کے آپ کو کتنی چارجز ملتے ہیں اور ویزا جو ہے وہ کمپنی آپ کو دیتی ہے یا پھر جو کنٹریکٹر ہوتے ہیں انہی کے درہو آپ کو یہ ویزا لینا پڑتا ہے ویزا جو ہے بڑا وہ کنٹریکٹر دیتے ہیں وہ تقریباً میکسمم ویزا جو ہے پانچزار چھے زار جیسے کنٹریکٹر کو لے گے اور جو پر ڈیلیوری ہے وہ چھے کنٹریکٹر میں سال سے جو ہے نا ساڑھے سا دیلن چھے کنٹریکٹر سے اوپڑ ہوئے گا آٹھ دس کنٹریکٹر ہوئے گا اکثر کبھی آٹھ دیلن کبھی نو دیلن ایسے مل جاتا ہے اچھا ٹھیک ہے ابھی دیکھیں آپ گرمی آپ کو پتا ہے کہ بہت زیادہ ہو رہی ہے تو اس گرمی کے سیزن میں کام کرنا کیسا رہتا ہے تاکہ دوستوں کو پتا چلے کیونکہ آپ کو پتا ہے یہاں پر فورٹی فیفٹی تک تیمپریچر چلا جاتا ہے ابھی تو کچھ موسم ٹھیک ہے لیکن گرمیوں میں کیا سیچویشن ہوتی ہے گرمیوں میں ایسے ہی ہے کہ کام جو ہے نا آسطہ سلو ہو جاتا ہے کچھ تو اس گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے جس کے وجہ سے ہم کام کام کے دوران کچھ ریسٹ کرتے ہیں سٹے لیتے ہیں اور گرمی میں زیادہ زیادہ واتر جو استعمال کرنا چاہیے تو سرفراز بھائی آپ بتائیں ایسے دو جو کہ اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں ابھی ان کو اس فیلڈ میں آنا چاہیے یا نہیں کیونکہ اس میں آپ کو پتا ہے کہ آپ کو لائسنس بھی لینا پڑتا ہے اس کے اوپر بھی خرچاتا ہے ویزا بھی لینا پڑتا ہے کتنا خرچہ آ جاتا ہے ابھی تاکہ دوستوں کو پتا چلے اور آپ ان کو مشورہ دیں کیا ان کو ابھی اس فیلڈ میں آنا چاہیے یا نہیں ابھی جو بھائی در یوئی میں ہیں ان کے پاس لیسنس بغیرہ ہے وہ ٹرائی کریں اگر ڈیوڈی مل جائے گی تو اچھی بات ہے اگر نہیں مل رہی تو جو نئے بھائی آ رہے ہیں جو ہی میں ویزر ویزر میں آ رہے ہیں جہاں ویزر پرمنٹ ویزر میں آ رہے ہیں ورد پرمنٹ میں آ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ ابھی لیسنس جو ہے نا بائک کا نا لے مشور آیا ہمارا ہے کیونکہ ابھی جو صورتحال چل رہی ہے نیپس مم جو ہے نا اخراجات بہت زیادہ ہے ادھر روم رینٹ نیس وغیرہ ہر چیز ہماری ہے جن میں سے پچی سو تین سار سیلیڈی میکسمم نکلتی ابھی پہلے تھا کہ وہ سیلیڈی تقریباً چار سار پنتالیس سو پینتیس سو بھی نکلتی ابھی وہ کنڈیشن نہیں ہے اور آپ کو چاہیے کہ ادھر آؤ لیکن کام دوسرا کوئی اور ڈونڈے لیسنس میں ابھی فیدہ نہیں ہے لیسنس لینے میں بھی تقریباً لیسنس ویزا اس کا مینمم خرچہ جو ہے کارہ سے چودہ ہزار درم تاک ابھی بھی آ رہا ہے تو یہ سرپراز بھائی بہت بہت شکری آپ نے دوستوں کی انفرمیشن دی تو دوستوں اس سے پہلے میں نے ویڈیو بنائی تھی جو چیزیں میں نے آپ دوستوں کو بتائی تھی تقریباً سی ایمی اس بھائی نے بھی بتائی ہیں کہ آپ کو ٹھیک ہے اگر اس ویلڈ میں آنا ہے تو خرچہ 14 سے 15000 درم آ جائے گا اور سیلری بھی انہوں نے بتایا کہ 25000 درم کے آس پاس ہی کنتی ہے جس میں آپ نے کھانا پینا اکومیڈیشن سارا خرچہ آپ نہیں کرنا ہے جو سے آپ اندازہ لگا سکتے کہ اتنے پیسے درشکننے کے بعد اگر آپ کی اتنی سیویگ ہوتی ہے تو پھر آپ کو اس میں کوئی بینیفیٹ نہیں ملے گا کیونکہ یہاں پر گرمی بھی بہت زیادہ ہے اور کام بھی تھوڑا سا ڈینجرس ہے جس کے مقابلے میں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو کسی اور گاڑی کے لائسن لے لینا چاہیے تو ہوفولی آپ دوستوں کو ساری انفرمیشن مل گی ہوگی پھر بھی طالبات کے حوالے سے کوئی چیز رہ گی ہو تو کومنٹ سیکشن میں میس کر کے ضرور بتائی ویڈیو اچھے لگئے تو لازمی لائک کر دیجئے اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے